میں اس گھپ اندھیری رات میں روتی ہوئی وہ سنجان اور سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور آیان کی باتیں میری دل پر وار کر رہی تھی کہ تم بدصورت ہو میں تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا اپنی شکل دیکھی ہے کالی کلوٹی عورت یہ ساری باتیں میرے دل پر کسی تیر کی طرح چوب رہی تھی اور میں روتی ہوئی سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی جیسے ہی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی میرا نام ہادیہ ہے میری عمر اٹھائیس سال ہے میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی میرے اببہ ایک ریٹائر سکول ٹیچر تھے میرے اببہ کی شادی ان کی کزن سے ہوئی تھی جو کہ معمولی شکل و صورت کی عورت تھی میری ماں بے شک شکل کی خوبصورت نہ سہی لیکن دل نہائیت صاف اور نرم تھا یہی وجہ تھی کہ میرے اببہ میری امہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو دو بیٹیوں سے ہی نوازا بڑی میں تھی آدیہ اور مجھ سے چھوٹی دانیا تھی میرے ماں باپ ہم دونوں بہنوں سے نہ صرف بہت زیادہ پیار کرتے تھے بلکہ ہم دونوں کی بہت اچھی پرورش کی اور تعلیم میں بھی کوئی کمی نہ آنے دی میں نے ایکنامکس میں امہ کیا تھا جبکہ دانیا بی ایسی کی تالبیلم تھی وہ خوبصورتی میں بلکل لبا پر گئی تھی جبکہ میں بدقسمتی سے شکل و صورت میں اپنی ماں پر چلی گئی تھی میری کالی رنگت چھوٹا قد میرے لیے تانہ بن کر رہ گیا تھا سکول و کالج میں لڑکیاں مجھے میری کالی رنگت اور چھوٹے قد کی وجہ سے ترہ ترہ کی باتیں سناتی لیکن پھر بھی میں ہمیشہ کلاس میں ٹاپ سٹوڈنٹس میں رہی تھی جیسے ہی میری تالیم مکمل ہوئی میرے امی اببہ میرے رشتے کی وجہ سے پریشان رہنے لگے ہمارے اپنے رشتے داروں میں بھی بہت سارے میرے ہم ایچ رشتے تھے لیکن کوئی بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ جو بھی رشتے دار ہمارے کھارا تھا تو میرے ماں باپ کو سو سو باتیں سنا دیتا کہ تمہاری یہ بیٹی تو بالکل ہی عام سے شکل و صورت کی ہے دعا کرنا اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے آج کل تو اتنی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ملنا مشکل ہیں نہ جانے اس بچی کی قسمت کیسی ہوگی یہ باتیں میرے ماں باپ کو زیادہ پریشان کر دیتی تھیں یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کے لیے کافی پریشان رہنے لگے ایک تو رشتہ داروں سے اببہ نے مجبور ہو کر رشتے کی بات بھی کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے امہ اببہ کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی ایک دن ہمارے محلے سے ہی ایک آنٹی ہمارے کھر آئیں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک جاننے والی نے میری چھوٹی بہن دانیا کو ایک شادی میں دیکھا تھا انہیں دانیا بہت پسند آئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی شادی دانیا سے کرنا چاہتے ہیں لیکن امہ اببہ اس بات کے لیے نہ مانے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم بڑی بیٹے کی شادی کریں گے اس کے بعد ہی ہم چھوٹی بیٹی کا رشتہ کہیں تیہ کریں گے اس آنٹی نے بتایا کہ وہ کافی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ لڑکا بھی اچھا حسا سیٹل ہے اب اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس کی شادی کر ہی دیں یہی شادی کی ٹھیک عمر ہوتی ہے نہیں تو پھر بڑی کی طرح آپ کی اس بیٹی کی عمر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی پھر آپ کی دونوں بیٹیاں ہی کماری بیٹھی رہیں گی بڑی کی تو شکل و صورت اتنی خاص نہیں ہے اس لیے اس کو تو کوئی دھنکہ رشتہ ملنا ہی مشکل ہے میرے اببہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اببہ بولے بس میں نے کہہ دیا ہے نا میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروں گا جب تک میں حادیہ کے شادی نہیں کر دیتا تب تک دانیا کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ آنٹی مو بسوتی ہوئی ہمارے کھر سے چلی گئی لیکن اس کے جانے کے بعد دانیا کو نا جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ وہ کھانا کھاتی ہوئی کھانا چھوڑ کر اندر چلی گئی میں جیسے ہی دانیا کے پیچھے گئی میں نے اس سے پوچھا کہ دانیا کیا بات ہے تم اس طرح کھانا کیوں چھوڑ کر آئے ہو تو وہ بولی آپ کی یہ کالی صورت نا جانے کب تک میری راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی وہ تو شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے لگتا ہے آپ کی وجہ سے میری بھی ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھنا پڑے گا آپ کی یہ معمولی شکل و صورت کبھی میری بھی شادی نہیں ہونے دے گی دانیا کی یہ باتیں میری دل پر وار کر رہی تھی مجھے لوگوں کی باتوں کا اتنا غصہ نہیں لگتا تھا لیکن آج میری اپنی ہی بہن مجھے بدصورتی کے تانے دے رہی تھی میں اپنا مو بستر پر چھپا کر خوب روئی کہ نجانے اللہ نے میری قسمت اور میری شکل ایسی بنا دی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو ہتم کر لوں تاکہ میں اپنی بہن کے راستے سے تو ہر جاؤ اس کی تو کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ایسے حرام موت مر کے دنیا بھی سو باتیں ہیں میرے ماں باپ لوگوں کو سنائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پکردار بنوں گی میں بہت خاموش خاموش رہتی تھی اور ہر کسی سے کم ہی بات کرتی کیونکہ لوگوں کے تانوں نے میری ساری خود اعتمادی ختم کر دی تھی کیونکہ اگر کبھی کسی سے کچھ کہنا بچاتی تو کوئی بھی میری بات سننا گوارہ ہی نہ کرتا تھا میں جانے میری یہ معمولی شکل و صورت میری ذہانت کو کیوں چھپا گئی تھی میری ذہانت میرا سگڑپن کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا اگر نظر آتی تھی تو میری بد صورتی جو میری زندگی کے لیے مشکلات کھڑی کرتی جا رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دانیا کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگ گیا وہ بات بات پر مجھ سے لڑتی اور مجھے بار بار کالی ہونے کا تانہ دیتی لیکن میں اس کی اس بات کا غصہ نہ کرتی تھی بلکہ خود ہی مو چھپا کر رو لیتی تھی ایک دن میں نے امہ سے بات کی کہ امہ آپ کیوں دانیا کی شادی نہیں کر رہی ہیں اگر میرے لئے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا تو کم از کم اس کی زندگی تو خراب نہ کریں آپ اس کی شادی کر دیں تب ہی امہ بولی کہ ابھی وہ پڑ رہی ہے پہلے ہم تمہاری شادی کر کے اس کی بات میں ہی کریں گے تب ہی دانیا بولی ہاں ہاں اپنی اس کالی کلوٹی بیٹی کے لیے ساری عمر مجھے یہیں بٹھائے رکھنا امہ کو اس کی یہ بات بہت بری لگی امہ نے زوردار تھپڑ اس کے موں پر دے مارا اور بولی تمہاری بڑی بہن ہے اور بڑی بہنوں کو اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے جس طرح سے تم کر رہی ہو ابھی اس نے جواب دیا ہاں اس کی یہ معمولی شکل و صورت میری زندگی بھی خراب کر دے گی اتنی بات کہہ کر دانیا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی میں اور امہ وہیں بیٹھ کر خوب روئے جیسے ہی اببہ گھر واپس آئے امہ نے کہہ دیا کہ دانیا کی شادی کر دیں جیسے ہی کوئی حادیہ کے لیے مناسب رشتہ ملے گا پھر ہم اس کی بھی شادی کر دیں گے جس بیٹی کا رشتہ مل رہا ہے کم از کم اس کی تو شادی ہو جائیں امی نے بتایا کہ وہ عورت جو رشتہ لے کر آئی تھی اس کا کہنا تھا کہ انہیں جہیز میں بھی کچھ نہیں چاہیے انہیں صرف ہماری بیٹی چاہیے کیونکہ انہیں دانیا بہت پسند آئی ہے اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ دانیا سے ہی تیہ کرنا چاہتے ہیں اببہ بولے نہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم جہیز دیں گے اور ویسے بھی اببہ کی پینشن ہی تو تھی جس سے ہمارے کھر کا گزر بیسر ہو رہا تھا اور تو کوئی وسیلہ نہیں تھا یا پھر دو دکانے تھیں جو اببہ کو وراست میں ہمیلی تھی اببہ نے اگلے ہی دن رشتہ داروں کو بلا لیا اور وہ منگنی کی رسم کر کے گئے دانیا بہت خوش تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس کا ہونے والا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور امیر کبیر بھی دانیا کے تو پاؤن زمین پر نہیں ٹک رہے تھے میں نے دانیا کو مبارک بات دی کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو بس تم اسی طرح سے خوش رہو میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو بولی کہ کاش آپ بھی میری طرح خوبصورت ہوتی تو آج آپ کبھی کہیں اچھے جگہ سے رشتہ آ جاتا لیکن افسوس کہ آپ کی یہ کالی رنگت آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہونے دیتی میں اس کی بات پر ہلکی سی مسکرات دی اور بولی بس میری بہن خوش رہے اسی میں میری خوشی ہے اور میں سچ میں دانیا کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی دانیا کا اوسعہ اب تھوڑا کم ہونے لگا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بار بار بچ صورت ہونے کا تانہ دیتی رہتی تھی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں امہ نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے ان پیسوں سے دانیا کے لیے تھوڑی بہت شاپنگ کی اس دن بھی دانیا شاپنگ کے لیے جا رہی تھی جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تو وہ بولی نہیں آپ رینے ہی دیں آپ گھر پر ہی رہیں گھر پر جو کام کرنے والے پڑے ہیں وہ کر لیں میں امہ کے ساتھ جا کر خود ہی شاپنگ کروں گی ویسے بھی جب آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور اگر میری کوئی دوست مل گئی تو بہت مجھے شرمندگی ہوگی اور وہ کیا کہیں گی کہ میری بہن اتنی بدصورت ہے اس کی یہ باتیں سن کر امہ بھی حقہ بقہ ہی رہ جاتی حالانکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی پھر بھی نہ جانے کیوں یہ ایسی باتیں کرتی تھی میں خاموشی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی کسی بھی بات کا میں نے جواب نہیں دیا لیکن جب وہ امہ بازار چلے گئے تو میں خوب جی بھر کر روئی کہ آخر کب تک مجھے اپنی اس بدصورتی کے تانے ملتے رہیں گے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں شادی کا نام نہیں لوں گی بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلوں گی تاکہ نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ مجھے بدصورت ہونے کا تانہ دے دانیا کی شادی میں جتنے بھی لوگ آئے تھے میں ان سے چھپتی ہی پھر رہی تھی تاکہ میں کسی کو نظر نہ ہوں لیکن پھر بھی رشتہ دار کہاں جان چھوڑنے والے تھے میں ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ میرے اببہ کی دو کزنز بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی ان میں سے ایک بولی کہ رشید بھائی کی چھوٹی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے لیکن بڑی بیٹی تو ساری ماں پر چلی گئی دوسری نے جواب دیا کہ یہ تو ماں سے بھی کہیں زیادہ بدصورت ہے چھوٹی خوبصورت تھی اسی لئے تو اس کی شادی ہو گئی یہ تو لگتا ہے ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہے گی کوئی بھی نہیں اس سے شادی کرے گا ہاں کوئی بےولاد مجبوری میں ہو سکتا ہے اس سے شادی کر لے وہ دونوں آپس میں ایسی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں اتنا بھی لحاظ نہیں تھا کہ میں قریب کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی ہوں تو میرے دل پر کیا گزرے گی لیکن نہ جانے کیوں لوگ کسی کی دلازاری کرتے یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی کسی انسان کا دل دکھائے اللہ کے پاس جا کر اس کی بھی سزا بھوکت نہیں پڑے گی میں تو یہ بات سن کر بھاگتے ہوئی کمرے سے چلی گئی اور اس کے بعد کمرے سے باہر ہی نہ نکلی دانیا کی رخصتی بھی ہو گئی تھی اممہ کمرے میں آئی اور بولیں کہ تمہاری بہن کی رخصتی ہو رہی تھی اور تم اندر کمرے میں بیٹھی تھی تم باہر کیوں نہیں آئی اممہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آدمی میرے ساتھ وہی ہوا ہے جیسا پوری زندگی میں ہوتا آ رہا ہے تب ہی اممہ بولیں کیوں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتی ہو لوگ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں ساری عمر تمہاری ماں نے یہ باتیں سنی ہیں لیکن اللہ کا شکر تھا کہ مجھے تمہارے باپ جیسا شوہر مل گیا میں اللہ سے اتنی دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر مل جائے جو اس کی قدر کرے لوگوں کا کیا ہے لوگوں کے تعموں کبھی بند نہیں ہو سکتے یہ تو ہر طرح سے پرفیکٹ انسان میں بھی کوئی نہ کوئی کمیں نکال دیتے ہیں اور کوئی میری نظر سے دیکھے میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے اممہ نے یہ بات جب کہی تو میری سسکیاں خود بہت نکلی میں اممہ کے گلے لگ کر خوب روئی اممہ میرے سر پر ہاتھ پھیتے ہوئے مجھے دلاسہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم دیکھنا ایک تن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی شہزادہ آئے گا اور تمہیں بیاخ کر کے لے جائے گا اور تم بہت خوش رہو گی لیکن مجھے پتہ تھا میری زندگی میں کوئی بھی شہزادہ نہیں آنے والا شہزادوں کو تو شہزادیاں چاہیے ہوتی ہیں نا میں تو کسی پرستان کی ناپری ہوں اور نہ ہی شہزادی میں تو کالی کلوٹی ہوں چھوٹے قد والی اب تو میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی میں بولی نہیں اممہ مجھے شادی نہیں کرنی میں ہمیشہ آپ کی پاس رہنا چاہتی ہوں دانیا کی شادی کے بعد دچانک سے اببہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اببہ شگر کے مریض تھے اور اب میری وجہ سے کافی زیادہ پریشان بھی رہتے تھے اسی وجہ سے ان کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی اببہ کی دوائیوں کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے گھر کا حرچہ چلنا مشکل ہو گیا تھا میں اببہ سے بار بار کہتی کہ میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی اببہ پریشان ہوتے ہوئے کہہ دیتے کہ ابھی تو ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن ہم دونوں جب نہ رہے تو پھر تمہارا کیا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ ہم سکون سے مر سکیں میں اببہ سے کیا دیتی تھی کہ ایسی باتیں نہ کریں ویسے بھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن نہ جانے کیوں اببہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اس دن بھی میں اببہ کے دوائیاں لے کر ابھی گھر پانچی ہی تھی اببہ کو دوائے دی اور اببہ سو گئے تب ہی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا امہ نے مجھے آواز دی ہادیہ بیٹے دیکھو دروازے پر کون آیا ہے امہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک انکل دروازے پر کھڑے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے کہ یہ رشید کا گھر ہے میں نے جواب دیا جی ہاں یہ رشید ماسٹر کا ہی گھر ہے آپ کون اور آپ کو کوئی کام آیا ہے اببہ سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اببہ کے گہرے دوست ہیں اور وہ بولے کہ اپنے اببہ کو بتا دو کہ ان کا جگری دوست اجمل آیا ہے یہ نام اکثر میں نے اببہ کے موں سے سنا تھا اببہ کہتے تھے کہ اجمل میرا بچپن کا دوست تھا اچانک سے وہ باہر شیفٹ ہو گیا اور دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تب ہی میں بولی انکل اجمل آپ اکثر اببہ سے میں نے آپ کا ذکر سنا ہے آئیے اندر اببہ کی طبیعت بہت خراب ہے انکل اجمل یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور بولے کہاں ہیں تمہارے اببہ میں انکل اجمل کو اببہ کے کمرے میں لے کر گئی اببہ کو جگایا تو وہ انکل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے حمد کر کے اٹھے اور انکل کو گلے ملے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دیر کے بعد دبہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے ہوں اببہ نے مجھے چائے لانے کا بولا میں نے جلدی سے انکل کے لیے چائے بنائی اور جیسے ہی میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو اببہ انکل سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی ہے جبکہ بڑی بیٹی کا کہیں اچھے جگہ سے رشتہ نہیں مل رہا انکل بولے اچھا تو یہ ہے آپ کی بڑی بیٹی اببہ نے جواب دیا جی ہاں یہ میری بڑی بیٹی ہے اس نے ایک نامکس میں امہ کیا ہے لیکن نہ جانے کیوں لوگ صرف شکل و صورت کو دیکھ کر ہی رشتے سے انکار کر دیتے ہیں کوئی میری بیٹی کا ہنر اس کے سگڑپن اور اس کی تعلیم کو نہیں دیکھتا آج تک میری بیٹی پڑھائی میں ٹاپ کرتی آئی ہے انکل بولے بس یہ لوگ نہ جانے کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی بیٹیوں والے ہیں بس میرے دوست تم پریشان نہ ہو اللہ کوئی بہترین سبب لگائے گا اببہ انکل سے کہنے لگے کہ یار اگر کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو مجھے ضرور بتانا کیونکہ میں اپنی زندگی میں اس پر سے فارغ ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حادیہ اپنے گھر کی ہو جائے تب ہی انکل نے جواب دیا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہماری دوستی کیونکہ بچپن کی دوستی ہے تو اگر ہم دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں تو تمہیں کیسا لگے گا اببہ انکل کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور بولے کہ میں کچھ سمجھا نہیں انکل نے جواب دیا کہ میرا بیٹا آیان باہر سے پڑھ کر آیا ہے لیکن ابھی وہ کام وغیرہ کوئی نہیں کرتا اور میرا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے مجھے کاروبار میں کافی نقصان اٹھانا پڑا اسی لئے میں پاکستان دوبارہ شفٹ ہو گیا ہوں لیکن گھر کی بات ہے میرا بیٹا بھی کام پر لگ جائے گا اور میں تمہاری بیٹی کے اخلاق سے اور تمہاری دی ہوئی تربیت سے بہت متاثر ہوا ہوں بس مجھے نیک اور اچھی بیٹی چاہیے شکل و صورت سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حادیہ میرے کھر کو اچھے سے سنبھال لے گی اسی لئے میں حادیہ کا رشتہ اپنے بیٹے آیان کے لئے مانگتا ہوں کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں اببہ انکل کی بات سن کر حیران بھی بہت ہوئے اور بہت زیادہ خوش بھی اور بولے دیکھو آج تم نے اپنے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا اور تم نے میری کتنی بڑی مشکل حال کر دی ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اببہ خوش ہوتے ہوئے انکل سے کہنے لگے یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میری بیٹی تمہاری بہو بنے گی مجھے پتا ہے کہ تم میری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوگے میں تمہیں بچپن سے ہی جانتا ہوں تب ہی انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آج سے ہادیہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اببہ آج سے بلکل تندرست ہو گئے ہوں اور ساری بیماری ختم ہو گئی ہو نہ جانے کیوں میرے باپ کو یہی دکھ اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا اگلے ہی دن انکل اجمل اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور منگنی کی رسم کر گئے لیکن انکل اجمل کی بیوی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے انہوں نے نہ تو مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میری طرف ٹھیک سے دیکھا بلکہ مو پھولا کر بیٹھی رہی یہ بات میرے ساتھ ساتھ امی نے بھی بہت زیادہ محسوس کی تب ہی امی نے اببہ سے بات کی کہ ہادیہ کے اببہ مجھے تو لگتا ہے اجمل بھائی کی بیوی اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور ہم نے لڑکا بھی تو نہیں دیکھا ایسے ہی ہم نے رشتہ تیہ کر دیا اببہ نے جواب دیا اجمل میرا بہت گہرا دوست ہے جب اس نے ہماری بیٹی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تو ہم کیوں اس کے بیٹے کو دیکھیں وہ میرے دوست کا بیٹا ہے مجھے پتا ہے وہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ میرا دوست بہت اچھا ہے اور شکل و صورت میں کیا رکھا ہے دل کا اچھا ہونا چاہیے لیکن اممہ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اببہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے آیان کو بچپن میں دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور جب اجمل اتنا سلجا ہوا انسان ہے تو بیٹے کی تربیت بھی تو ایسی ہی ہوگی نا تب ہی اممہ کو کچھ تسلی ہوئی کچھ دنوں کے بعد میری اور آیان کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں لیکن انہیں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی اببہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جو پیسے تھے وہ دانیا کی شادی پر خرچ ہو چکے تھے اب تو گھر کا چولہ ہی بمشکل چل رہا تھا لیکن اممہ نے کچھ چیزیں میرے لیے بچپن سے ہی بنا کر رکھی تھی اممہ وہ ساری چیزیں نکال کر مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ سب تمہارا جہیز ہے میں نے دانیا کی حصے کی چیزیں دانیا کو دے دی ہیں اب یہ تمہارے حصے کی ہیں میں نے اممہ سے کہا کہ ماں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور انکل اجمل بھی کہہ کر گئے تھے ہمیں صرف بیٹی چاہیے جہے اس کی ضرورت نہیں لیکن بدقسمتی سے ایک دن انکل اجمل کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ وفات پا گئے یہ خبر سن کر اببہ کے دل کو بہت بڑا دہچکہ لگا تھا اببہ اور اممہ انکل اجمل کے گھر کا ایڈرس بھی نہیں جانتے تھے تو جیسے ہی فون کال ریسیب ہوئی کہ انکل اجمل کی وفات ہو گئی ہے اببہ وہاں جانا چاہتے تھے لیکن اببہ کو ان کے گھر کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا جیسے ہی گھر کا نمبر ملایا تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا کئی دن تک اببہ فون کر کے انکل اجمل کی بیوی سے گھر کا ایڈرس پوچھتے رہے لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اببہ نے ابھی شادی کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی کیونکہ ابھی انکل اجمل کی وفات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے اببہ نے سوچا کہ جیسے ہی دن گزریں گے وہ خود ہی شادی کے لئے کہہ دیں گے لیکن اس بات کو چھے مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن جب بھی کبھی انکل اجمل کی بیوی کو فون کرتے تو یا تو وہ بات ہی نہ کرتی اگر بات کرتی بھی تو اپنے تل خلاجے میں کہ اببہ پریشان ہو کر فون ہی بند کر دیتے ایک دن آخر کار اببہ نے ان سے بات کی کہ اب ہادی اور آیان کی شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے اب تو انکل اجمل کو بھی گزرے کئی مہینے گزر چکے تھے اور اب بچوں کی شادی کر دینی چاہیے تب ہی وہ بولیں کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی سکالی کلوٹی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لئے لے لوں گی کہاں آپ کی بیٹی اور کہاں میرا بیٹا تب ہی اببہ نے جواب دیا کہ لیکن اجمل نے زبان دی تھی اس نے خود ہی میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے لیا تھا اببہ انکل اجمل کی بیوی کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے کہ ایسا نہ کریں بھابی میری بیٹی کا رشتہ نہ توڑیں یہ رشتہ تو اجمل نے خود تیہ کیا تھا تب ہی وہ بولی کہ ٹھیک ہے ایک شرط پر ہم تمہاری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں دیکھ لو اگر وہ شرط پھوری کر سکتے ہو تو بابا بولے کہ مجھے ہر شرط منظور ہے آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جہیز میں ہر چیز چاہیے کہ آپ دے سکتے ہو اببہ ان کی بات سن کر پہلے تو خاموش ہو گئے اور پھر بولے ہاں جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز بھی اگٹھا کر لوں گا لیکن آپ یہ رشتہ ختم نہ کریں تو وہ بولی ٹھیک ہے جہیز بنا لو ہم کچھ دن بعد آ کر پہلے جہیز کا سمان لے جائیں گے اور پھر نکاح کر لیں گے اببہ کی دو دکانیں تھی جو کافی دیر سے قرائے پر تھی جن کا تھوڑا بہت قرائے آتا تو گھر کے خراجات پورے ہو جاتے تھے اببہ نے وہ دونوں دکانیں بیش دیں اور میرا جہیز اگٹھا کرنا شروع کیا لیکن ان پیسوں سے بھی جہیز پورا نہ ہوا اببہ کو ڈر تھا کہ جہیز میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو کہیں انکر لجمل کی بیوی شادی سے انکار ہی نہ کر دے اببہ نے سارے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیے کچھ رشتہ داروں نے تو پیسے دے دئیے اور کچھ نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دینے سے انکار کر دیا لیکن جیسے تیسے کر کے میرے اببہ نے میری جہیز کا سارا سامان تیار کر لیا کیونکہ اببہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح میری شادی ہو جائے تبیہ میں سوچنے لگی کہ یہ تو سیچی کہتے ہیں کہ بیٹی ہم بوجھ ہی ہیں اور میں واقعی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن کر رہ گئی ہوں لیکن اس وقت اس سب سے بڑا بوجھ میری قسمت تھی جس کا وزن میرے ماں باپ اٹھائے ہوئے تھے خود تم میں اس بدصورتی کی وجہ سے مایوسوں کے آگ میں جل رہی تھی میرے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ دکھ اٹھانے پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی جیسے تیسے کر کے اببہ نے سارا جہیز کا سامان اگٹھا کر لیا آخر کا نکاح کا دن آ گیا نکاح کے وقت ایان کی معار ان کی طرف سے دو تین لوگ اور تھے اور ہماری طرف سے بھی اببہ نے زیادہ لوگوں کو نہ بولایا تھا سادہ سا نکاح کیا جس میں صرف دانیا اور اس کے سسران والوں نے شموریت اختیار کی تھی نکاح کے بعد مجھے آیان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا جیسے ہی میں آیان کے گھر پہنچی تو مجھے کسی قسم کبھی پروٹوکول نہیں دیا گیا بلکہ گاڑی سے نیچے اتارتے ہی آیان کی ماہ خود کمرے میں چلی گئی میں اکیلی ہی اپنے اس بھاری جوڑے کو گسیٹی ہوئی ان کے گھر میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کس کمرے میں جاؤں تب ہی ایک بسیدہ کپڑوں میں عورت میرے پاس آئی شاید وہ ان کے گھر کی نوکرانی تھی وہ بولی کہ آیان صاحب کا کمرہ سامنے ہے آپ وہاں چلی جائیں آپ ان کی دلہن ہیں نا تب بھی میں نے پوچھا کہ آنٹی کہاں ہیں اس نے جواب دیا کہ وہ تو جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی ہیں اس ٹائم تک وہ سو جاتی ہیں آج تو وہ کافی لیٹ ہو گئی ہیں آپ بھی جا کر سو جائیں کیونکہ آیان صاحب تو کافی رات کو گھر واپس آتے ہیں اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی میں اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی کمرے میں میرے ہی جہز کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور میں حیران ہو گئی تھی کہ انکل اجمن نے ساری عمر باہر گزار دی لیکن ان کا گھر بلکل خالی پڑا تھا کہیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی صرف یہاں میرے ہی جہز کی چیزیں تھی تب ہی مجھے یاد آیا کہ انکل نے بتایا تھا کہ ان کو کاروار میں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے ان کے سارے چیزیں بک چکی تھی شاید اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ انٹی کو کم سے کم مجھے کمرے تک تو چھوڑنا چاہیے تھا لیکن نجانے کیوں انٹی نے مجبوری کے تحت یہ شادی کی تھی شاید وہ تو میری شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی پھر سوچتے ہوئے میں بٹ پر بیٹھ کے ریان کا انتظار کرنے لگی آدھی رات گزرنے والی ہو گئی تھی لیکن آیان گھر نہیں آیا تھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے نجانے اب میری زندگی میرے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنے والی تھی میں شادی کے ان بھاری کپڑوں میں اسی طرح سے بیٹھی تھی اور آئید دلہن کے روپ میں بھی عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہی لگ رہی تھی کوئی خاص روپ نظر نہیں آ رہا تھا رات کا آخری پہر تھا جب زوردار آوال سے کمرے کا دروازہ کھلا میں بیٹھے بیٹھے نیت کی وجہ سے اونگ رہی تھی کہ ایک دم سے میں ڈر گئی اور جیسے ہی دیکھا تو سامنے آیان لڑکڑاتا ہوا آ کر بیٹھ پر گرسا گیا تھا جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تمہیں دیکھ کر حیران ہو گئی اس کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ نیشہ کر کے آ رہا ہو تب بھی میں سوچنے لگی کہ اب با تو کہہ رہے تھے کہ انکل اجمل نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی لیکن اس کی نیشہ کی حالت دیکھ کر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا بیان میری طرف دیکھتا ہوا بولا اچھا مجھ سے شادی کرنی ہے تم نے میری بیوی بننا چاہتی ہو اتنی بات کہہ کر وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگ گیا اور وہ بولا کالی کلوٹی بدصورت تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں تم ہو میرے قابل کالی کلوٹی عورت میں تم سے نفرت کرتا ہوں تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا اتنی بات کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا اور ایک زوردار تماشا میرے موں پر دے مارا اور بولا یہ لو تمہارا موں دکھائی کا گفت سوچ رہی تھی نا کہ مجھے بھی یہ موں دکھائی کا گفت ملے گا تو دیکھو کتنا خوبصورت گفت دیا ہے تمہیں اور چاہیے تب ہی اس نے میرا دوپٹا کھینچا اور پھر ایک زوردار تھپر دے مارا اتنا شدید قسم کا تھپر تھا کہ میں بیٹھ سے نیچے جا گری میرے ماتھے پر چوٹ آ گئی تھی تب ہی اس نے بوں کے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماننا شروع کر دی اور بولا نکلو میرے گھر سے میں تمہارے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتا بدصورت عورت جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جاؤ نکلو میرے گھر سے اس کے الفاظ اس کے مارے ہوئے تھپڑوں سے مجھے کہیں زیادہ تکلیف دے رہے تھے وہ نشے سے لطپت مجھے گسیرتا ہوا گھر سے باہر لے گیا اور گلی میں پھینکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا میں رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آیان دروازہ کھولو میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی اللہ کا واسطہ ہے مجھے آج کی رات گزارنے دو مجھے تو اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں آتا میں کیسے گھر جاؤں گی دروازہ کھولو آنٹی دروازہ کھولیں آیان دروازہ کھولو میں بار بار پھکار رہی تھی اور دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا آیان کی ماں بھی نہ جانے مجھ سے کون سا بدلہ لینا چاہتی تھی تب ہی مجھے انتر تھے آنٹی اور آیان کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی آنٹی بولی کہ جاؤ جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا تمہارے باپ نے جہز بنا کر دیا تھا اب جاؤ جا کر اپنے باپ کو ہوش شبری سنا دو بڑا چلا تھا اپنی اس کالی کلوٹی بیٹی کو میری بہو بنانے جو اس کا دوست تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اس نے بھی زندگی عذاب بنا دی تھی ہم ماں بیٹے کی اس کی بھی جائدہ دھڑپ کر لی ہم دونوں نے تمہارے باپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ اس کے دوست کا سگا بیٹا نہیں تھا سوتیلا بیٹا تھا یہ صرف میرا بیٹا تھا اجمل کا نہیں یہ میرے پہلے شوہر سے ہے وہ دروازے کی بالکل قریب کھڑی مجھے یہ باتیں سنا رہی تھی لیکن دروازہ نہیں کھول رہی تھی تب ہی میں مایوس ہو کر وہاں سے چل دی میں انجان اور ویران سڑک پر چلتی جا رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں میں تو اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں جانتی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگو میں جان ہی باقی نہ رہی ہو میں لڑکڑاتی ٹانگو کے ساتھ اس ویران سڑک پر چلتی ہوئے آیان کی باتیں یاد کر کر کے سسکیوں سے رو رہی تھی یہ باری لہنکہ پہنے میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی میں اس گھپ اندھیری رات میں روتی ہوئی اس ویران اور سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی آیان کی باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھی کہ تم بدصورت ہو میں تمہارے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا اپنی شکل دیکھی ہے کالی کلوٹی عورت میں یہ باتیں سوچ سوچ کر سسکیوں سے انچی آواز میں رونے لگی تھی تب بھی مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی جیسے ہی پیچھے مڑی تو میں حقہ بکہ رہ گئی میرے پیچھے دو 35 سے 36 سالہ عمر کے آدمی کھڑے تھے جو وحشیانہ طریقے سے میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے ان کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہت دیکھ کر میرے توحسان خطا ہو گئے تب ہی ان میں سے ایک آگے بڑھا سمیت سے آگے بڑھتے دیکھ کر اپنے بھاری سوٹ کو سنبھالتی ہوئی آگے کی طرف بھاگنے لگی لیکن میرے لئے بھاگنا بہت مشکل ہو رہا تھا وہ دونوں آدمی میرے پیچھے ہی تھے تب ہی اچانک سے نہ جانے وہ کیسے دونوں میرے آگے آگے میں نے پیچھے کی طرف بھاگنا چاہا لیکن مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تب ہی ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرا بازو پکڑا اور بولا دلن بنی گھر سے بھاگ گئی ہو دوسرے نے جواب دیا شکل تو دیکھو اس کی شاید شوہر نے موہی نہیں لگایا اور گھر سے نکال دیا تب ہی میں ہاتھ جوڑے ان سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کا واستہ ہے چھوڑو مجھے جانے دو لیکن وہ دونوں ہی مجھے کھینچ رہے تھے کہ اچانک جس آدمی نے مجھے پکڑا ہوا تھا اس کے موں پر زوردار تماشا پڑا کہ وہ ہوا میں گول گول گھومتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور دوسرا جو آدمی میرے بلکل سامنے کھڑا تھا اچانک سے ہوا میں بلند ہوا اور بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں الٹا لٹکا تھا میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی کہ نجانے یہ کیسے ہوا میں لٹکا ہوا ہے تب ہی دوسرے آدمی کا سر کوئی زور زور سے دیوار کے ساتھ مار رہا تھا لیکن ایسا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور خوف زدہ بھی میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی میں نے جلدی سے سڑک پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ آدمی پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اپنی جان بچاتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی تب ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ میں کوئی چلتا جا رہا ہے میں نے اپنی اٹھ کر نظر دھڑا کر دیکھا لیکن میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا میں نے دوبارہ اسی رفتار سے چلنا شروع کیا اچانک سے کسی نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن میرا بازو اس ٹائم کسی کی گرفت میں تھا میں حیران ہو رہی تھی میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنا بازو اس گرفت سے چھڑوا لوں لیکن میں ناکام رہی میں بولی کون ہو تم اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے میری سانس بالکل خوشک ہو گئی تھی کہ اچانک سے میری نظر پڑی تو وہاں پر ایک لمبا آدمی تھا اس کا قد چھتوں سے بھی زیادہ بلند تھا اس کے پاؤں الٹے لگ رہے تھے اس کو دیکھتے ہی میں خوف سے بے ہوش ہو گئی اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت کمرے میں بھایا ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے میں اٹھ بیٹھی اور حیران ہو رہی تھی کہ میں کہاں ہوں جیسے ہی میرے سامنے نظر پڑی تو وہی نوجوان وہی شکل جو مجھے رات لمبے قد میں دکھائی دیا تھا اب وہ بالکل نارمل قدو کامت میں بالکل میرے سامنے کرسی پر براجمان تھا اور یہ کرسی عجیب سی شکل کی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہڈیوں سے بنائی گئی ہو اسے دیکھتے ہی رات والا سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گدش کرنے لگا جیسے مجھے آیان نے گھر سے نکالا اور سڑک پر مجھے وہ آوار آدمی ملے اس کے بعد ایک لمبے قدو کامت والے آدمی کو دیکھنا تب ہی میں بکلائے ہوئے لہجے میں بولی کون ہو آپ میں یہاں کیسے آئی اور میں کہاں ہوں تب ہی اس نے جواب دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے گھر نہیں لے کر گیا اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی بات کہہ کر وہ اچانت سے میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس کرسی سے غائب ہونے لگا ڈر اور خوف کی ایک لہر تھی جس نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا تب ہی میں نے دیکھا کہ کھانے کی ٹرے خود بہت ہوا میں لہراتی ہوئی میرے آگے آگئی ہے وہ نوجوان دوبارہ سے اسی کرسی پر براجمان تھا میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تو اس نے جواب دیا کہ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں تم شاید بھوکی ہو کھانا کھالو تمہیں زیادہ بھوک لگی ہوگی نا اور سچ میں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کھانا کھانا شروع ہو گئی کھانا بہت ہی لذیذ تھا وہ نوجوان مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کی تپش میں اپنے چہرے پر محسوس کر کے کچھ پریشان سی ہو گئی تب بھی وہ بولا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم ٹھیک سے کھانا کھاؤ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اس نے جواب دیا کہ تمہارا عاشق اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی میں بولی کہ میں تو بیتصورت ہوں تو تم مجھ سے عشق کیسے کرتے ہو اور میں نے تو تمہیں دیکھا بھی پہلی دفعہ ہے تب بھی اس نے جواب دیا کہ تم میری دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہو تم سے زیادہ خوبصورت میں نے اپنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھی اس لئے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پتہ ہے جب وہ آدمی آوارہ تمہیں تنگ کر رہے تھے تمہیں تمہیں بچا رہا تھا اور تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا پتہ ہے ایسا کیوں تھا کیونکہ میں ایک جن زیادہ ہوں میں انسان نہیں ہوں اور تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے پیار نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا تمہارے شوہر نے تمہیں تمہاری بچ صورتی کی وجہ سے گھر سے نکالا لیکن وہ تمہاری قدروں کی مت جان ہی نہیں سکا تم تو بہت خوبصورت ہو اس کی یہ باتیں مجھے حیران کر رہی تھی تب بھی میں بولی کہ ابھی تم نے کیا کہا تھا کہ تم جن زیادے ہو میں اب کہاں ہوں اس نے جواب دیا کہ تم کو کاف میں ہو لیکن فکر نہ کرو میں جلد ہی تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا نہ جانے کیوں اس کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو رہی تھی کہ کیا کوئی مجھ سے محبت بھی کر سکتا ہے چلو کسی نے تو مجھ سے محبت کی ہاں وہ کوئی جن ہی کیوں نہ ہو کسی کو تمہیں پیاری لگی آج تک کسی انسان نے میری تعریف نہیں کی تھی میں اس کی طرف دیکھنے لگی اس کے بعد وہ جن زیادہ مجھے لے کر میرے گھر آ گیا میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی اور اببہ اور امہ کو آیان رس کی ماں کے ساری اصلیت بتا دی اببہ بہت زیادہ پریشان ہوئے وہ جن زیادہ اس وقت سے لے کر مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے مجھے بہت زیادہ مال و دورت دیا کہ میں آج ایک بہت بڑی کمپنی کی مالک ہوں اور اپنے شہر کی مشہور ترین بزنس مین ہوں وہ جن زیادہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی محبت پا کر دوبارہ شادی نہیں کی حالانکہ اب بہت سے لالچ پرست لوگ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس دنیا کے لالچی اور مطلبی لوگوں سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں ہمیشہ اس جن زیادے کی یاد میں رہنا چاہتی ہوں وہ آتا ہے تو مجھ سے ساری باتیں کرتا ہے لیکن اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگ اور مٹی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے صرف اسی لئے اس کی خالص محبت میں میں اپنی زندگی گزار دینا چاہتی ہوں میں نے اچھی جگہ سے اپنے اببا کا علاج بھی کروا دیا اب وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اسی طرح میں ایک دن آفیس میں بیٹھی تھی جب مجھے خبر ملی کہ آیان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ جان کی بازی ہار گیا ہے اور اس کی ماں پاگل ہو گئی ہیں میں نے کبھی بھی ان کے لئے بددعا نہیں کی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو ان کے کیئے کی سزا سنا دی میرے پاس طرف خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں محبت کرنے والا بھی میرے پاس ہے خواہ وہ ایک جنزادہ ہی ہے لیکن انسانوں کی طرح مجھے بدصورت ہونے کا تانہ نہیں دیتا اور نہ ہی حوث پرست ہے وہ بس آتا ہے اور مجھ سے کچھ دیر باتیں کرتا ہے اور اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے اور اب آپ مجھے رائے دیں کہ کیا مجھے یوں اس جنزادے سے ملنا چاہیے باتیں کرنی چاہیے یا پھر میں کسی عامل سے اپنا علاج کروا دوں اور اسے ہمیشہ کے لئے اللہ حافظ بول دوں کیونکہ آپ کے سامنے میں نے اپنی ساری کہانی رکھ دی ہے اور اب آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے